اسلام علیکم جناب وہ شخص جو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اس نے پھر بھی اپنی اس محرومی کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اور آگے بڑھتا رہا میں بات کر رہی ہوں سری کانت بولا کی جنہوں نے نابینا ہونے کے باوجود بھی عالی تعلیم حاصل کی ساتھ ہی وہ مازور لوگ ان کے اندر سکلز سوٹی سلایتیں تھیں لیکن پھر بھی معاشروں نے ایک سیپٹ نہیں کر رہا تھا انہیں سری کانت نے ایک پلیٹ فارم دیا ملازمت دی کہ وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور سری کان نے اتنی محنت کی پیچھے مر کر نہیں دیکھا کہ وہ فورٹی فائف ملین پاؤنڈ کمپنی کے مالک بھی بن گئے انہوں نے کس طرح یہ سفر تیہ کیا لوگوں کی ڈی موٹیویشن کو کیسے فیس کیا ہم اپنی لائف میں کس طرح آگے بڑھیں گے اور ناکامیوں کو کس طرح فیس کریں گے سب آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی سری کان بولا جب پیدا ہوئے تو وہ قدرت کے نظاروں کو خوبصورت رنگوں کو ہر ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ بلائنڈ تھے نابینہ تھے دیکھنے کی صلحیت سے محروم تھے ان کے والدین بہت مایوس ہوئے اپنے بچے کی اس معذوری کی وجہ سے لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ان کا علاج کروانے کے لیے سری کانت کے علاج کے لیے ان کے والدین نے پوری جمع پونجی اپنی لگا دی بڑے سے بڑے معروف ڈوکٹر کے پاس لے جایا گیا لیکن پھر بھی ان کی وہ جو ہے بینائی نہ آ سکی اور وہ نابینہ رہے ہیں خیر ابھی تو میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتانے چاہ رہی ہوں کہ سری کانت بولا کس طرح آنگے بڑے انہوں نے کیا سکل حاصل کی اور کتنی پڑھائی کی کیا کچھ کیا اب سری کانت بولا اس قابل ہو گئے کہ وہ سکول جا سکے تو ان کے والدین کی یہی خواہش تھی کہ انہیں پرائمری سکول میں داخلہ دلوائے جائے لیکن جب وہ انہیں پرائمری سکول میں داخلہ دلوانے کے لیے لے کے گئے تو سری کانت کے والدین کو یہ کہا گیا کہ آپ کے بچے کو ہم تو اپنے سکول میں نہیں داخلہ دے سکتے پر ہاں کسی سپیشل سکول میں نے داخلہ مل جائے گا سری کانت کے والدین وہاں سے مایوز باہر آئے اور پھر انہیں کسی سپیشل سکول میں مجبوراں داخلہ دلوا دیا سپیشل بچوں کے سکول میں سیری کانت نے تھی پرفومنس کا مظاہرہ کیا اس کے بعد جب میٹرک لیول تک پہنچے تو چاہتے تھے کہ وہ سائنس کے ساتھ میٹرک کریں پر انہیں پھر علاو نہیں کیا گیا وہی ان کی محرومی کو معذوری کو نشانہ بنایا گیا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے یہ کیسے آگے بڑھیں گے یہ کیا کریں گے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے میں نے سائنس ہی رکھنی ہے سیری کانت نے کورٹ میں کیس دائر کر دیا کچھ عرصے بعد فیصلہ آیا کورٹ سے وہ یہ کہ سیری کانت سائنس کے سٹوڈنٹ بن سکتے ہیں سائنس کے ساتھ میٹرک کر سکتے ہیں اب وہ بہت خوش تھے انتھک محنت کی بہت اچھے مارکس ہیں ان کے میٹرک میں انہوں نے گریجویشن کرنا تھا تو وہ آئی آئی ٹی میں داخلہ لینا چاہتے تھے لیکن پھر ان کی وہی چیز وہی محرومی جنہیں نشانہ بنایا گیا لہذا آئی آئی ٹی میں انہیں داخلہ ملا بڑی محنت کی اور ٹیچر سے بھی ریکویسٹ کی اور اس ریکویسٹ کی وجہ سے ٹیچرز انہیں اپنے لیکچرز وغیرہ جو ہے وہ آوڈیو ریکوڈ کر کے دے دیا کرتے تھے سیری کانت کو اور وہ گورسکنز ان لیکچرز کو سنتے تھے سمجھتے تھے اور نوٹس وغیرہ بنا لیتے تھے اس کے بعد جب ریزلٹ آیا انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لیا اب جب وہ اپنے وطن واپس آئے سیری کانت تو اب انہوں نے سوچا کہ مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے اب سیری کانت نے کیا فیصلہ کیا انہوں نے کچھ دے سوچا بیٹھ کے تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی ہو کیونکہ وہ بھی ایک نابینہ شخص تھے یعنی کہ ایک قسم سے معذور تھے تو وہ انہیں پتا تھا کہ کس طرح معاشرہ کس طرح سوسائٹی جو ہے وہ معذور لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتی ہے سیری کانت ان معذور اور محروم لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے جن کے پاس سکلز تو تھیں لیکن معاشرہ انہیں ایک سیپٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ تو دیکھ نہیں سکتے ہے یہ تو سن نہیں سکتے ہے تو بول نہیں سکتے تو سیری کانت نے انہیں ملازمت فراہم کی آگے بڑھنے کا موقع دیا اپنی اورگنائزیشن بنا لی سیری کانت آگے بڑھتے رہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے انتھک محنت کے بعد وہ 45 ملین پاؤنڈ کمپنی کے مالک بن گئے انہوں نے یہ سفر بڑی مشکلوں بڑی پریشانیوں سے تیہر کیا اس کا اندازہ تو اپنے سٹوری سے لگا لیا ہوگا سیری کانت سے جب بھی ان کی کامیابی کے بارے میں پوچھا جاتا وہ ایک ہی بات کہتے کہ لوگوں نے مجھے نابینا کہا لیکن میں نے خود کو معذور نہیں سمجھا جب بھی مجھے ٹھکرایا جاتا میں آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ہی بات کہتا میں نے کچھ کر کے دکھانے یہی ان کا حوصلہ تھا یہی سیری کانت کی ہمت جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے سیری کانت آج بہت سارے لوگوں کے لیے انسپیریشن ہے ہمارے پاس بولنے کی بھی صحیحیت ہے دیکھنے کی بھی صحیحیت ہے تو پھر بھی ہم کچھ کیوں نہیں کرتے اس طرح سے ہیلن کیلر وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی سن بھی نہیں سکتی تھی بول بھی نہیں سکتی تھی پھر بھی بہت کچھ کیا حمد ہونی چاہیے نا جذبہ ہونا چاہیے سب کرنے کے لیے ایسا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں ناکامیاں نہیں ہونی چاہیے ہمیں بالکل ایک ساس ستری ایک اسائش والی زندگی چاہیے تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ زندگی ابرے مسلسل کا ہی نام ہے اور آپ نے اسے ابرے مسلسل کی طرح ہی کاٹنا پڑے گا آپ کو پریشانیاں بھی ملے گی مصیبتیں بھی ملے گی ٹینشنیں بھی ملے گی اور جب آپ زندگی میں کیونکہ سکون نہیں ہے اور ناکامیوں کا نام ہے زندگی لیکن آپ دیکھ لیں ہر کامیاب انسان کی زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں تب ہی وہ ناکامیاں جو ہیں وہ اسے کامیاب کرتی ہیں سمجھ لیں ناکامیاں کامیابی کی سیڑی ہیں کہ ان پر چڑھ کے ہی آپ کو کامیابی ملے گی اب یہاں پہ آپ زندگی کتنی مشکلات سے بھری ہے اس بات کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تٹلی کا بچہ جب لاروہ کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ ایک کوکین نمہ چیز میں بند ہوتا ہے اور وہ جو چیز ہوتی ہے اس کا موہ بہت تنگ ہوتا ہے لاروہ کو یعنی کہ اس بچے کو اس کوکین نمہ چیز سے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ بچہ جتنا زور لگا کے اس چیز سے باہر نکل جاتا ہے اتنی زیادہ اس کے پر خوبصورت ڈیزائنوں والے ہوتے ہیں بہترین رنگ ہوتا ہے بچے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے سٹرگل تو بس ایک ہی بات کہوں گی کہ پیچھے مر کر کبھی مت دیکھئے گا لوگوں کی ڈی موٹیویشن پر کان نہ دھریں اور اتنا کام ہمیشہ جاری رکھیں آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے لوگوں کو نہیں دیکھنا اس کے لئے آپ کے پاس مثال کامیاب لوگ ہیں ہیلن کیلر ہے سیری کانت بولا ہے منیبہ مزاری اور بہت سارے ایسے لوگ کی مثالیں ہمارے اردگرد ہیں جنہیں رول موڈل کے طور پر رکھے آپ آگے بڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق اتا کرے اور ہم سب کا ہاتھ میں ایمان پر فرمائے آمین